خواتین بھی مقابلہ کر رہی ہیں سیکیورٹی دستوں کا یہ ہمارے پوائنٹ میں جو کہ خواتین نہیں ہیں اس لئے امان کے بارے میں نہیں کوشش کرتا آپ کی اپنی اطلاع کی مطابق آپ کے کتنے ساتھی اس وقت دنیا میں نہیں رہے ہیں جو کل تک آپ کے ساتھ تھے کچھ آپ کو اندازہ ہے آپ کے اس بارے کی سمجھ نہیں آئی ہے آپ کے جو کتنے ساتھی ایسے ہیں جو اس وقت دنیا میں نہیں ہیں جو کل شب تک آپ کے ساتھ تھے اس بارے میں آپ کو کچھ اندازہ ہے کتنے آپ کے ساتھی جان کھو بیٹھے ہیں وہی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ میں اپنے پوائنٹ کی بات ہی کہ ایک ساتھی میرے ساتھ زخنی پڑھا ہوئے اور ایک شہیر پڑھا ہوئے جو آپ کے ساتھ آپ کا ساتھی زخنی ہے دوسرے پوائنٹ کی خبر میں نہیں بتا سکتا دوسرے پوائنٹ پر کتنے ساتھی ہیں اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے ان کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا آپ کے ساتھ جو زخمی ہے ان کو گولی لگی ہے کیا جی جی گولی لگی ہے اور پھرکی سے گولی آئی ہے تو اکٹھا ہی ہم سے گولی سار پر لگی اور وہ شہید ہو گیا آپ نے کہا ایک ساتھی آپ کا زخمی بھی ہے جی جی زخمی ہے اس کو بھی گولی لگی ہے جی جی گولی سے ظاہر گولی ہیں آرینوں باہر سے تو ایک جو ساتھی سار میں گولی لگنے سے جو شہید ہوا ہے اور دوسرا ساتھی ابھی جواز دخمی ہے عمارت کو بھی نقصان پہنچا ہے عمارت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا لیکن میں کچھ پتہ نہیں کہ بھی آخری وقت تا کیا ہوگا میرا ایک بغام ہاتھ جو ہیں وہ دنیا تک پہنچائیں ساری قوم تک پہنچائیں اس وقت ہماری حکومت نے علماء کو اپلاہ دلیل کیا ہمارے جو اصطاد ملعنی بن ندیل صاحب یا غاظیب برشیزہ یہ ساری دنیا کو پتہ انہوں نے کیا مطالبہ کیا تھا یہ مطالبہ کیا تھا کہ فاکستان اسلام کے لیے بناتا اللہ کے لیے اس میں اسلامی نظام نافذ کرتا حکومت نے انہوں کے پاس اقتدار بھی ہے اختیار بھی ہے نام اقتدار جاتے ہیں اختیار جاتے ہیں ہمیں مطالبہ کرتے ہیں عبدالعبان جو آپ کے ساتھ جو زخمی ساتھی ہیں ان سے بات کرا سکتے ہیں جو آپ کے ساتھ زخمی ساتھی ہیں جو آپ کے ساتھ زخمی ساتھی ہیں ان سے بھی ہم بات کر سکتے ہیں کیا ان سے بات نہیں کر سکتے ہیں اور اس وقت میں جو آپ کے بات کر رہا ہوں میری بات سننے دوبارہ موقع ملنے کا پتہ نہیں ہے تو آپ ایسا کریں کہ یہ بات بچائیں کہ ہم نے صرف یہی کہا تھا کہ ملک میں اسلامی نظام نافذہ ہاں اگر ہم نے کوئی غلط مطالبہ کیا تھا تو وہ بتا دیا جائے جاتا کہ بات رہی بہت شکریہ بہت شکریہ عبد الرحمن ہمارے ساتھ تھے لال مسجد سے لال مسجد سے عبد الرحمن ہمارے ساتھ تھے جو کہ ایک ساتھی ہیں عبد الرشید غازی کے وہ بتا رہے تھے کہ لال مسجد کے اندر کی صورتحال انہوں نے کہا جس پوائنٹ پر وہ ہیں ان کا ایک ساتھی ان کے بقول انہوں نے کہا کہ وہ شہید ہو چکا ہے ایک زخمی پڑا ہے دوسری جگہوں پر انہوں نے کہا کہ لال مسجد کے علاقے میں اس وقت حکومت کے کنٹرول میں ہے حکومت کے کنٹرول میں ہے لال مسجد کا پورا علاقہ جامعہ حفظہ کے اندر تقسیم میں ہے جہاں پر ایک حصہ میں خواتین موجود ہیں ایک حصہ میں مزاہمتکار موجود ہیں عبد الرحمن کے بقول ان کا آخری رابطہ عبد الرشید غازی سے کوئی آدھا گھنٹے قبل ہوا تھا جس وقت تک وہ زندہ تھے اس وقت ان کو نہیں پتا کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو اپنے دوسرے ساتھیوں کی بابط بھی نہیں پتا اور تمام عسکریت پسندوں نے انہوں نے کہا عبد الرحمن نے بتایا کہ وہ مختلف پوائنٹس انہوں نے بنا لیے ہیں جن کا کہ وہ دفاع کر رہے تھے انہیں صرف اپنے پوائنٹس کا پتہ ہے کہ وہاں پر ان کا ایک ساتھی جو ہے وہ ہلاک ہو چکا ہے ایک زخمی پڑا ہوا ہے وہ ان کو گولی نہیں لگی عبد الرحمن نے یہ بھی کہا کہ کل شب کو عبد الرشید غازی نے جو مزاکرات حکومت کے ساتھ ہو رہے تھے انہوں نے مکمل طور پر اپنے ساتھیوں کو اس سلسلے میں باقبر رکھا تھا اور ان کا کہنا یہ ہے عبد الرشید غازی نے ان کو جو بتایا ان کے مطابق حکومت ان کو سیف پیسج دینے کے لیے تیار تھی لیکن عبد الرحمن نے کہا کہ تمام ساتھیوں کی رائے تھی کہ یہ دراصل حکومت کی ایک چال ہے حکومت کسی صورت میں یہ سیف پیسج نہیں دے گی اور اس کے بعد یہ آپریشن شروع ہوا عبد الرحمن نے کہا کہ مزاہمت کاروں نے ان کے ساتھیوں نے بھرپور دفاع کیا ہے بھرپور مقابلہ کیا ہے پاکستان کی فوج کا اور سیکیورٹی دستوں کا انہوں نے کہا کہ یہ مقابلہ اب بھی جاری ہے لیکن عبد الرحمن نے کہا کہ مسجد کا ایک بڑا حصہ اس وقت سیکیورٹی فورسز کے کنٹرول میں ہے اور وہ جامعہ حفظہ کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں پر ایک حصے میں خواتین اور ایک حصے میں مرد موجود ہیں انہوں نے کہا کہ خواتین اور مرد الگ الگ ہیں انہوں نے اس بات کے بارے میں تفسرہ نہیں کیا کہ کیا خواتین بھی مقابلہ کر رہی ہیں اس وقت انہوں نے بھی ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے یہ ضرور کہا کہ یہ جدوجہد تھی ان کی وہ ملک میں شریعت کے نفاس کے لیے تھی اور انہوں نے اس بات کے بارے میں وضاحت بھی کی کہ کیونکہ علماء کرام پاکستان کے ممتاز مذہبی علماء کرام دینی رہنماوں نے درخواست کی تھی لال مسجد کے اندر موجود لوگوں سے کہ وہ فوری طور پر اس ہتھیار پھیک دیں اور یہ وہ طریقہ نہیں ہے جس کے ذریعے شریعت کا نفاس ہو سکتا ہے تو لال مسجد کے اندر سے ان لمحات میں عبد الرحمن پوچھ رہے تھے وہ کیا طریقہ ہو سکتا تھا جس سے شریعت کا نفاس ہو سکے پاکستان کے اندر